یہ اس وقت سنائیں گے جب قرآن یاد ہوگا اسلام آباد والوں سے پتہ کرو کسی کو دس صورتیں یادیں بے غیرت دنیا کے پھر بھی پیچھے پڑے ہیں میں دائر اس کے یہ کریں گے وہ کریں گے وہ کریں خدا کی قسم مدرس والوں کو آج تک خود بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ مدرسے کس طرح چل رہے ہیں ہم لوگ مدرسے ہمیں خود سمجھ میں نہیں آرہا سلیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ العدیس کو سو سال سے زیادہ عمر ہوگی وہ بھی سمجھ نہ سکا کہ اس کو کون چلا رہا مولانا ابی نوری بھی سمجھ نہ سکا کہ اس کو کون چلا رہا مفتی محمود بھی سمجھ نہ سکا کہ کون چلا رہا اللہ کی قسم ہمیں سمجھ میں خود بھی نہیں آیا ہم تو آپ کی حکومتوں کو دیکھتے ہیں اور آپ کے پیسوں کو آپ کی فوج کو آپ کے بندوق کو دیکھتے ہیں کہ تو کس طرح چل رہا ہے لیکن پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہمیں کون چلا رہا ہے مدرسے کو کون چلا رہا ہے طالبلم اگر جائیں گے اسرائیل کے خلاف جلوس میں جائیں گے طالبلم اگر جائیں گے پی ڈی ایم کے مولانا فضل رحمہ کی شاہد جائیں گے چونکہ ہم سخت گرفت تمہارا باپ گرفت کرے گا مولا کو تو کیا گرفت کرے گا تو تمہارے جہاں آ جائیں تم بوتل چڑھا کر جو ناچتے ہیں اسی میں ہم شریک ہو جائیں اسی میں ہم آ جائیں جہاں پر بہیائی جو فہاشی ہوتی ہے اس میں آ جائیں گے ہم ظلم کے خلاف ہم سے جو کچھ بنے گا ہم اللہ آپ کو بلا کرے سبق بھی پڑھائیں گے اور تمہارا جنازہ حکومت ہمیں ملے یا نہ ملے لیکن تمہیں آرام سے حکومت کرنے دیں گے بھی نہیں بہیائی کے خلاف ہے ظلم کے خلاف ہے قتل کے خلاف ہے بے شرمی کے خلاف ہے لوگوں کے مو سے جو روٹی آپ نے چینی ہے آپ کے خلاف جو ہم سے بن پائے تو تمہیں زبا کر دیں ہم ظلم کے خلاف اس طرح نہیں ہوگا ہم محمدی ہیں کوئی بھی بے دین آئے گا کوئی بھی بے دین کسے باشد کوئی بھی ہو فضل الرحمن کے ساتھ نہیں دیں گے تمہارے ساتھ دیں گے تبلیغیوں کے ساتھ نہیں دیں گے تمہارے ساتھ دیں گے کہتے ہیں سیاست کو کس بغیرت مولوی نے آپ کو کہا کہ سیاست اور مذہب الگ ہے یہی سے ملہ کو اللہ نے تباہ کر دیا کہ ملہ نے کہا سیاست الگ ہے اور مذہب الگ ہے دین الگ ہے مذہبہ لگے اور سیاستہ لگے اس دن سے وہ سرکاری ملہ جو تیرے گینڈے گینڈے تو نے پال کر کے رکھا ان سے کبھی ہم سے بات تو کرا دے نا اس دن سے ہم لوگ تباہ ہو گئے کہ ہمارے مولوی نے ہم سے دشمنی کی جس مولوی کو قرآن کا ترجمہ بھی نہیں آتا اس کو بخاری بھی نہیں آتا ایسے اتنے ان کے منظور نظر ہوتے ہیں کہ ہمارے مدرسوں کے امتحان میں فیل ہونے والے مولوی ان کو سرکاری بڑے ہیرو بناتے ہیں جن مولویوں کو یہ مختلف حکومتیں ہیرو بناتی ہیں اللہ کی قسم ہمارے ہم کا ریکارڈ یہ کہ وہ فیل ہوتے ہیں امتحان میں نالائک کے بچے اس لئے کہ ہمارے آپ کے اس غریب خانہ مدرسے میں کل تو آ جاؤ نہیں جمعہ کو یہ میں نے ارز کیا کہ یہ جھٹی ہوتی ہیں کل آ جاؤ اس نیا مدرسے یہ سات اٹھ سال اس کو نہیں ہو گئے چار سو طلبہ یہاں اس سال فارغ ہو رہے ہیں ہمیں خود سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں کون چلا رہا مدرسے کون چلا کرونوں کی اخراجاتیں کون چل رہے